تو جب انسان تاریخ کی تھا گہرائیوں میں چھاک کے دیکھتا ہے تو اس وقت کئی واقعے ملتے ہیں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ مولا ایک قائدہ بھی ذات ہے اور آپ کی پندلی میں یا آپ کے پاؤں میں ایک تیر لگ جاتا ہے جب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنی تکریف ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتا تو اس وقت آکر صلات و اسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں رکھناو علی کو ذرا حالت نماز میں جانے دو جب علی حالت نماز میں جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب جا کر تیر نکال لو اور صحابی جا کر تیر نکال دیتے ہیں اور مولا ایک قائدہ سرماتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ کس وقت آپ نے تیر نکال دیا یہ منظر ہے آپ کا یہ آپ کا رب جلال کی بارگاہ میں عطاق اور عبادت کا یہ عالب ہے صاحبانِ غزم آپ نے آپ کو بہتر فرمائے اپنی عبادت کا برود کی قسم وہ علی ابنی عبید عالب جو ہر رات کو ایک ہزار رکت نماز عدا کرنے کے بعد صبح و سہار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے سہار تُو گوار ہے نا تُو کبھی علی پہ غالب نہ آئی علی تجھ پہ غالب رہا پھر آسماؤں کی طرح مو کر کے کہتے ہیں کہ اے ربنے زجران تیری ذات کی قسم کہ جس کے قمضہِ قدرت میں علی اپنے اپنی طالب کی جہل ہے میں نہ تو جنت کے لالت کے لیے عبادت کرتا ہوں اور نہ دوزت کے لیے عبادت کرتا ہوں بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تُو لائے کے عبادت ہے یہ پہنانِ قدا ہے یہ معرفتِ قدا ہے اور یہی عطاعتِ رسول ہے صاحبانِ معظم آقاِ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا سعیدہِ قائلہ سے اے میری پیاری بیٹی ذرا یہ بتا کہ بوچ سے زیادہ پیار ہے یا علی اپنے ابی طالب سے زیادہ پیار ہے تو مکتوبہ نے فرمایا کہ بابا جان آپ علی اپنے ابی طالب سے زیادہ پیارے ہیں پھر آقا نے پوچھا کہ یہ حسنین کریمین شریفین یہ زیادہ پیارے ہیں یا میں زیادہ پیارا ہوں تو بی بی نے فرمایا کہ بابا جان وہ پیارے ہیں لیکن آپ ان سے بھی زیادہ پیارے ہیں تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی آدمہ غیرِ معظمہ اب یہ بتاؤ کہ وہ ذاتِ احضیت ربِ ذوالجراب زیادہ پیارا ہے یا میں زیادہ پیارا ہوں تو اس وقت بی بی کے چہرے پر توسم آیا بی بی نے فرمایا کہ اے سلطان و نبیاء آپ کسی لئے پیارے ہیں کہ آپ اللہ پی پیارے ہیں صاحبانِ معظم ربِ ذوالجراب کو پہچاننا ہو آقاِ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہو تو ان کی پیدان کا جو ذریعہ ہے جو وسیلہ ہے وہ آلِ رسول ہے جب آپ ان کے ساتھ تمسک کریں گے تو آپ کو پتا جال جائے گا ادھر کیا منظر ہے کہ امار بن عبدباد نے آقا نیزہ مارا رسول کے خیمے میں ابھی یہ ملعون ایک ہزار جوان کی طاقت رکھتا تھا صحابہ کے یہ عالم کہ جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہو کوئی نگاہیں نہیں اٹھا رہا اس وقت نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کتے کی لبان بند کرے علی ابن عبی طالب نبی پاک کے حکم سے کلے پفر کے مقابل میں آئے اس کو بچھاڑا جب اس کے سینے میں سوار ہوئے ارادہ کیا ذرفتان کو چلانے کا اس مرون نے وسطاقی کی اس نے تھوک دیا علی نے اس کو چھوڑ دیا یہ عطاعتِ رسول ہے اور یہ رضاِ خدا ہے وہ علی ابن عبی طالب جو ایک لبہ بھر بھی رب ذو الجلال کی نظامیں اپنی نظام کو شامل نہ کریں اسے علی رب نے ابن عبی طالب مرحہ رہی مرحہ رہی مرحہ رہی مرحہ رہی مرحہ رہی مرحہ رہی کبھی بھی انسان کو رب ذو الجلال کی رحمت سے نامید لے گا کبھی بھی انسان کو اس کی عظیم قدرت کے شاملیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ معاف نہیں کھا سکتا وہ گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے وہ وفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور جب انسان اس بھرشِ عذابے آتا ہے اور اس کی آگ سے آسو جاری ہوتے ہیں تو اس لبے رب ذو الجلال کے حضور اس مجلوبِ کربلا کا واسطہ دے کے جب انسان دعا مانتا ہے تو وہ رات نہیں ہوتی ہے سائیبانِ معظم ہر دور میں ہر نبی مرسل نے بڑے بڑے عالموں نے بڑے بڑے عافتوں نے رب ذو الجلال کے پرچار کا توحید کے پرچار کا ثبوت دیتے رہے حتیٰ کہ آکڑے صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب ذو الجلال کی توحید کا پرچار کا ثبوت دیتے رہے اور عملی طور پر اس کی عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ یہ حکم بھی نازل ہوا کہ یا ایوہ المدسر اے رات کے اٹھنے والے یا ایوہ المدبل رات کا اٹھنا کم کر دے مجھے دوارہ نہیں کہ تیرے پاؤں پہ برم آ جائیں لیکن ایک ایسا نمہ آیا آج تک تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے کاثر ہے کہ کربلا کا میدان ہے اور ایک مجلوم ہے کہ جس نے صبح نماز آدھا کی اس کے بعد لاشے اٹھانے شروع کیے کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا کبھی کاسم کے ٹکڑے چنے جب یہ لاشے اٹھا اٹھا کے تن ہارے گیا اس کے جسم کے اوپر کوئی کہتا ہے لہو سو نوے ضخم ہے بالاخر ضخموں سے چور جب اس نے نہرِ الکبہ کے کنارے پیاسِ علم نے سجدہ رکھ کے یہ کہا سبحانہ ربی العالی ومحمد اس وقت خانہ کے اکبر کی نداری اور فریقوں تم کہتے تھے یہ خون خرابہ کرے گا انسان کوئی ہے جو میری اس طرح عبادت کرے اور اتنے کٹھن لمحے میں کہ اس کی میلے ستر قدم کے فاصلے پہ سر میں قرآن اٹھائے ہوئے کڑی ہے کوئی ہے تو میری ایسی عبادت کرے تو اس وقت فریقوں نے کہا کہ اے ربِ ذوالجلال یا تُو عظیم اور ناسانی ہے اور یا تیرا وہ عبد جو اس حالت میں بھی تیری نماز ادا کر رہا ہے اس وقت ربِ ذوالجلال نے کہا کہ اے میرے حسین اے لفظِ مطمئنہ تو نہ ہو گیا میری طرف میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تُو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھ سے مانگ تُو کیا چاہتا ہے صاحبانِ معظم مظلومِ کربلا نے کربلا کے میدان میں ذاتِ اہلیت کے لیے ایک ایسی مثال دی کہ آج تک نہ محمدِ مصطفیٰ یہ مثال دے سکا نہ حضرتِ آدم یہ مثال دے سکا نہ کوئی مرسل یہ مثال دے سکا جب حسین کے سجدے کے اوپر اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ باطل کی فلا حق کی بقا ثابت ہے یہ فیصلہ تاروزِ جزا ثابت ہے اور اب اور دلائم کی ضرورت نہیں شبیر کے سجدے سے خدا ثابت ہے شبیر نے ایسا سجدہ کیا کہ آج تک کسی اور نے ایسا سجدہ نہیں کیا اور اس مثال سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں تحفید کے دیئے اگر آج مراج قدال کا بھٹتا ہوا انسان خدا کو نہ بجھا لے تو اس کی بدقسمتی ہے جبکہ مظلومِ قربلہ نے ایک ایسی مثال پیدا کر دی کہ کوئی رس کی مثال نہیں صاحبانِ معظم ماتم کے دو جملے روح اللہ خمینی فرماتی ہیں کہ میں بوسا دیتا ہوں ان ہاتھوں میں سلام کرتا ہوں ان کی عظمتوں کو میں بوسا دیتا ہوں ان ہاتھوں کو جو غمِ شبیر پہ اٹھتے ہیں اور یہ ہاتھ ان کے سینے پہ نہیں بلکہ یزیدیت کے موں پہ تماشے پڑھتے ہیں صاحبانِ معظم یہ ماتم کس نے کیا اور کب کیا جب قربلہ کی ڈھلتی ہوئی اثر کو مظلومِ قربلہ کے لاشے میں دھوڑے دھوڑ گئے بی بی پوری رات پیرا دیتی رہی جب صبح کا وقت ہوا بی بی آئی بھائی کی لاش پہ میں نے کہہ دیا آئی بھائی کی لاش پہ تو نے سن لیا ادھر لاش کا کیا ہوئے لکھا وہ آدھا دارانِ حسین لاش ٹکڑوں میں بڑھنی ہوئی تھی اس کے اوپر پتھر پڑے ہوئے تھے بی بی آرے ہاں کے تین بیل کیے بی بی نے جو پیدا کے بیل کیا وہ کیا تھا بی بی کہتی ہے حسین حسین